موسیقی اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا کل یہ ہیڈ لائنز یہ شہصور کی ہر طرف تھی لیکن ان تمام باتوں میں جو لوگوں نے کہا کہ شاید اس بات کا حل یہ بھی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ اتنا انسٹیبل اتنا انسٹن ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اتحادیوں کو بھی ان کے ساتھ بہت سارے مسائل درپیش ہیں جس کا کھل کے ایم کیو ایم نے اور باپ پارٹی نے ذکر کیا لیکن ان مسائل کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی اس کے علاوہ ٹرن اراؤنڈ پاکستان ایکانومی کے اوپر جو کانفرنس کی گئی وہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگلے چودہ ماہ میں چیزیں خاطر خواہ طریقے سے بہتر ہو جائیں گی ایک دفعہ پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بھی الیکشنز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاری بلکہ بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ اپنا ترم یعنی دوہزار تئیس تک اپنا ٹائم پورا کرے گی اس وقت ہمائے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اہنما جناب شام حمود قریشی صاحب آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا اسلام علیکم قریشی صاحب سرڈ ٹرن اراؤنڈ پاکستان ایکانومی کے حوالے سے کانفرنس کی وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے کوئی ذکر نہیں ہے بڑے مسائل کا لیکن کہہ رہے ہیں کہ ساتھ اگر دیا گیا تو انشاءاللہ ایکانومک مسائل کا حل تک اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے اس کی ترن اراؤنڈ کرنے کی یہ قابل نہیں ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے جب غیر یقینی صورتحال ہو تو ملشت گروہ نہیں کرتی ملشت سٹیبلائز نہیں ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کولیشن میں کریکس بازے ہو چکے ہیں جی ایو آئی ریبا کے کیس پر ان سے نالا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سے مشاورت کے بغیر آپ نے داخل کر دیا اینٹی ایم کہہ رہی ہے اینٹی ایم پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو بادے کیے گئے تھے جو آسفان ازاداری نے موزہ کیا تھا وہ چھوٹ کا پلندہ ثابت ہو رہا ہے پاپ پاٹی کہہ رہی ہے ہم مطمئن نہیں ہیں اینٹی مطمئن نہیں ہے پلندیاتی انتخابات چودہ ازلا سن میں ہوئے ہیں جن کو نہ صرف تمام اپوزیشن جماعتوں میں مسترد کر دیا ہے گورنمنٹ کی حلیف جماعتیں اینٹی ایم اور جی ایو آئی میں مسترد کر دیا ہے جی ایو آئی سندھ کے صدر جناب سمرو کہہ رہے ہیں اپنی قیادت سے کہ حکومت کے ساتھ تعاون پر نظر ثانی کی جائے اینٹی ایم کہہ رہی ہے کہ بہادر آباد کے دفتر کو پالا لگا کر سرکوں پر نکلنا ہماری ضرورت ہے کہ کراچی میں اس وقت بلوٹ شہری ہو رہی ہے امن اعمام برباد ہو گیا ہے یہی ذرگاری کا چودہ سال سے سن پر حکومت کر رہا ہے اور جس قسم کی دبردشت اور جو انہوں نے دھاندی بلدیات میں کی ہے الیکشن کمیشن بلکل ناکام ہو چکا ہے الیکشن کمیشن سے لوگوں کا احتمال ہل گیا ہے یہ الیکشن پری پیر پیٹیبل الیکشن کروانے کی سلائیت ہی نہیں ہے انہیں کپیسٹی نہیں ہے ایک بائی الیکشن کی سیٹ کا الیکشن کراچی میں یہ پورا مل نہیں کرا سکے پیل پی نے بھی اس الیکشن کو مسترد کر دیا یہ ٹین اراؤنڈ کریں گے خاک شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کا وہ پندرہ بلین کے مارک کو کروس کر چکا ہے پندرہ بلین یو ایس ڈالرز کو کئی ہمارے پاس جب ایکنومک ایکسپرٹ بجٹ کے حوالے سے بات کرنے آئے انہوں نے کہا بے شک تف کنڈیشنالٹیز آئی ایم ایف نے لگائی ہیں جس کا بائی دو وی پریزن گاورمنٹ سیز کہ یہ موہدہ تو پی ٹی آئے کی حکومت نے کیا تھا لیکن بہرحال ان کے پاس شورٹ ٹرم میکنزمز موجود تھے اگر یہ چاہتے تو پاکستانی روپے کو سٹیبلائز کرنے کے لیے زیادہ انٹرس پہ شورٹ ٹرم کرزہ گاورمنٹ یعنی یا تو سٹیٹ بینک آف پاکستان یا وزارت خزانہ لے سکتی تھی ان میکنزمز کا استعمال نہیں کیا گیا اس کے آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں ادرا یہ حالت کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی ایکنومک ٹرم راؤن کا پلان نہیں ہے یہ چونچوں کا مربع ہے ان میں یکسوئی نہیں ہے ان کی قیادت ایک نہیں ہے ان کا نسولین ایک نہیں ہے ان کی مندل ایک نہیں ہے ان کا ساسی فلسفہ منشور ایک نہیں ہے یہ صرف بغض عمران اور طریق انصاف کے خلاف سازش کے آلہ کار بنے ہیں اور یہ قوم آپ اس کو پہچان رہی ہے اب اس لیے ہمارا دھرنا اہلی بات کی ہے ہم نے آئے میں سے مہدہ کیا ہم نے عمل درامت کیا اور ایکنومک اف ایکنومک ٹرن اراؤنڈ ہو چکا تھا آپ کی ایکنومی سکس پسن پر گروہ کر رہی تھی آپ کیا پاٹستان سکس جلین چھ ہزار ارد کی کبھی ایک بی آر نہیں کلیکشن نہیں کی آپ کی ایکس پورٹ جمود کا شکار کی ان میں ٹوئنٹی ایک پسن گروہ ہوئی ہے آپ کا ذراف جس میں چھراؤ آسو تھا جمود تھا اس نے چار اشاریہ چار پسن گروہ ہوئی جوب کلییشن ہوئی کنسٹرکشن مویدہ کیا ہے اس مویدے کے اثرات تو لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی نہیں تباہی ہو گئی ہے آج خود کہہ رہے ہیں کہ جلائی میں مزید لوڈ شیڈنگ ہوگی بستغیر خورج بستغیر کا بیان کدھر ہے اس نے کہا آئندہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی وہ بیان کدھر ہے آج وزیر آدم شمال شریف کہہ رہے ہیں جلائی اور دیجل کی قیمت پر ہمیں بسے چلانا ٹرک چلانا ایکنومیٹی وائیبل نہیں ہے ہم اپنی گاڑیاں بند کریں سیر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انٹرنیشنل سٹارٹ اپس جو کہ موبلیٹی اور ٹرانسپورٹ کے سلوشنز کے طور پر آئیتیں پاکستان سے ریپ اپ کر چکے ہیں اس میں کچھ نام سویبل شامل ہے ائر لیف شامل ہے اس وقت پاکستان سٹاک ایکسچینج اس میں بہت ہی زیادہ مندی کا شکار ہے سیر لیکن مجھے بتائیں ایک اور جو خبر سننے میں آ رہی ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب سے ہو سکتا ہے وزارت خزانہ کا کلمدہ نہیں لیا جائے اور یہ پوسیبیلٹی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی ہو اور وہ وزارت خزانہ سنبھالیں اس پہ آپ کا رد عمل پیری بات یہ ہے کہ کیا اسحاق ڈار صاحب کی اب طبیعت سمل گئی ہے جو اس مل سے فرار کر گئے تھے بھاگ گئے تھے طبیعت کی ناساغی کے بہانے اب حکومت آئی ہے تو طبیعت بھی بہان ہو گئی ہے جب حکومت جاتی ہے تو ان کی طبیعت بگر جاتی ہے یہ مل سے بہان چلے جاتے ہیں جب حکومت آتی ہے مل سے واپس آ جاتے ہیں یہ ویکیشن پہ جاتے ہیں ویکیشن پہ آتے ہیں حکمرانی کرنے آتے ہیں مال بنا کے بھاگ چلے جاتے ہیں یہ پادستانی قوم پر آئیہ ہو چکا ہے گیارہ سو عرب کی کرپشن ہڑپ کر گئے یہ حکمران یہ بیٹس پارٹی یہ نون کی قیادت نید کو تصم کرنے کا ایجندا پایا تکمیل تک پہنچ گیا یہ لوگ جان رہی ہیں اور لوگ آج ان سے متنبتر ہو چکی ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی ٹیلرہوں نہیں ہونا ان کے ہوتے ہوئے بلک میں سنبھلنا پنجاب کی چیفیت دیکھیں ابھی فیصلہ آنا ہے ہائی کورٹ کا اور کاسی امکان ہے دیکھئے میں فیصلہ میں نے پڑھا سنیئے ابھی جنہیں دینا ہے لیکن امکان ہے انوان یہ ہے کہ شاید شاید لہور ہائی کورٹ حمزہ شباز شریف کے الیکشن کو نل ان وائٹ قرار دے دے یعنی کہ پچیس لوٹے جو ووٹ ہے جب ان کا ووٹ منہا ہو جائے تو ایک سو چیاسی ووٹ کو ان کو چاہیے کہ اعتماد حاصل کرنے کی لئے ان کے پاس نہیں ہوں گے تو حمزہ کنسٹیفیشنلی ایکٹڈ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نہیں رہیں گے ملک ایک نئے سیاسی بوران کی طرف جا رہا ہے پاہے خل نئے شفاف انتصابات ہے سر شفاف الیکشنز کیسے ہوں گے بہت ساری ایسے چیزیں جب انٹرنیشنل اکلیمڈ ہیں احساس پروگرام کی اگر بات کی جائے ہیلتھ کارڈ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین پروگرام ہے اس کو ڈسکنٹنیو نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی چیزیں التوا میں سنگل نیشنل کریکلوم پہ ہم نے دو روز سے ہم ایڈیوکیشن ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہیں اس وقت بچوں کے پاس پڑھنے کی کتابیں نہیں ہیں سکولوں میں ٹیچرز نہیں ہیں ایک لاکھ آسامیاں خالی پڑی ہیں پنجاب میں اور نئے ٹیچرز کی بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں ایسے محول میں اور آپ نے جو سیاسی بہران کا بھی اشارہ کیا شفاف الیکشنز کی کتنی امید ہے آپ کو شفاف الیکشنز کیلئے ضرورت سمجھتی ہے کہ یہ الیکشنز کی دیٹ دیں اور پھر اپوزیشن کے ساتھ انگیج کر کے الیکٹورل ریفارمز کیلئے محول پیدا کریں ایک ایسی انوائرمنٹ کیلئے کریں جس پہ لوگوں کا احتمال بحال دیکھیں اگر الیکشن کمیشن اپنا احتمال بحال نہیں کر پاتا اور پنجاب کے یہ بیس جو سیتے ہیں ایک ٹیسٹ کیس ہے اگر یعنی کوئی کچھ ہوتا ہے جو جن میں ہوا ہے تو پھر جنرل الیکشن آپ بھول جائیے پھر اس ملک میں افراد تفریح ہوگی لوگ سڑ پورٹے ہوں گے ہم میں ایس وائس چیئرمن تحریک انصاف کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کے کارکنان جو میری آواز سن رہے ہیں آپ نے پولنگ سٹیشن نہیں چھوڑنے آپ نے پریزائیڈنگ افسرز کو بیگوں کو ٹیمپر کرنے کی سیلے دوننے کی اجازت نہیں دینی کیونکہ جیوڈیشل کمیشن ناصر ملک صاحب نے جن کی نشان دہی کی تھی آپ نے پنجاب حکومت کی جو دھاندری ہے اور جو انتظامیاں ملغرس کر کے منپسند دائل دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے نہیں کرنا وہ افسران جو ایسا کر رہے ہیں آپ نے ان کا وہ حاسبہ کرنا ہے آپ کو اپنے مستقبل کے لیے لڑنا ہوگا بیٹان نہیں چھوڑنا سیر لیکن آپ کی انسٹیٹمنٹس کو لوگ اکسانے کا نام بھی دے سکتے ہیں اور آپ تو اس پر کوپوزیشن میں ہیں اکسانہ نہیں کہہ رہا میں نے دیکھئے پلیز پلیز شاملون قریشو صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں وہ نہیں کہتا رہے تو آپ کیسے کریں گے پہلے میرا جواب لیجئے پہلے جواب دیجئے پہلے جواب دیجئے سر سوال یہ ہے ایم کیو ایم جو ان کی اتحادی ہے وہ اتحادی ہونے کے باوجود کراچی میں سندھ میں یہ نہیں کرپاری آپ کیسے کریں گے اس کے فرق یہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم ابھی گو مگو سورتحال میں ہے نہ وہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں بھئی اگر مطمئن نہیں ہے تو چھوڑو حکومت کو میدان میں آؤ وہ چاہتے ہیں کہ چوپڑیاں بھی مل جائیں اور اپوزیشن کا رونا بھی روئیں دو چیزیں نہیں چلیں گی کراچی کے لوگ یہ ڈراما اب نہیں برداشت کریں گے اگر آپ نے کراچی کے لوگوں کی آواز اٹھانی ہے تو کراچی کے لوگ تو اُبل رہی ہیں اس وقت لوگ شیڈنگ میں کیوں ایم کیم خاموس کیوں ایم کیم نے کمپرمائز کیا ہوا ہے کیوں ایم کیم نے ہاتھ دکھنے دیکھے ہوئے کیوں کراچی کے لوگوں کا سودہ کر رہی ہے ایم کیوں کیوں سر دو سوال میرے چھوٹے چھوٹے مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں سعید کنی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت سندھ میں جس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے اور جلد ہم دیکھیں گے کہ کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا آپ کا کیا کہنا ہے ان کو دن میں تارے دکھائی دیرے ہیں پیپلز پارٹی اس وقت بدنام ہو چکی ہے پیپلز پارٹی اپنا جو سیاسی ساتھ کی ہو چکی ہے یہ پیپلز پارٹی جو گھٹوں کی کھٹی بے رزیر کی رہی نہیں یہ زرداری لیگ ہے آج پیپلز پارٹی پر گھٹوں کی چھاپ نہیں ہے زرداریوں کی چھاپ ہے آصف زرداری ہے بلاول زرداری ہے اس وقت عدید زرداری ہے آج زرداریوں کی چھاپ ہے شاہم حمد قریشن صاحب آخری سوال ہم نے دیکھا کہ باپ پارٹی کو ان کے بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں فنڈز بہت ملتے تھے بس ہمارا گلہ یہ تھا کہ ہمیں عزت نہیں ملتی ان کا اشارہ کس طرف ہے وہ کس قسم کی امید لگائے بیٹھے تھے آپ سے دیکھیں کاش کاش جب میں حدث میں حاضر ہوا تھا جس میں خالد مرسی صاحب بھی تھے اور اور بھی گرد قائدین بھی تھے جرین صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے کاش انہوں نے اس وقت اجلت نہ کی ہوتی اور آسید سرداری کے پہتانے میں نہ آتے اور اپنی جگہ پر قائم رہتے تو ان کا وقار ان کی عزت بالکل تھی اور مزید ہونی تھی آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کیے پر پشمان دکھائی دے رہے ہیں کیوں؟ جب وہ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اب دیکھئے بوتانی صاحب بوتانی صاحب نے اسیمبلی میں کھڑے ہوگے قلعہ کیا اور کہا ایسان اکباد صاحب آپ نے تو بلوچستان کو اور میرے حلقے کو سریحاں آپ نے انور کر دیا ہے ہم آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیویجولز ان کے اپنے انڈیویجولز کا فیڈ بیک منافق نہیں ہے لوگوں کا خیال تھا یہ لوگ کیوں گئے تھے لوٹے کیوں بنے تھے یہ لوٹے اس لیے بنے تھے کچھ پکے تھے ان کو مال لگایا گیا تھا ان نے زمین پروشی کی اور کچھ گئے تھے ٹکٹوں کے لالچ میں کہ نون کا ٹکٹ زمانت کی گیرنٹی ہے آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ نون کا ٹکٹ تو زحمت بن رہا ہے اگلی ایلیکشن کے لیے اور لوگ نون سے پیچھے حقہ شروع ہو گئے ہیں صحیح شاہ محمود قریشتہ بہت بہت شکری ہمیں ساتھ موجود رہنے کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیاسی استراب کی جو کیفیت ہے کہ کس طرح حل ہوتی ہے کیا ہم شفاف ایلیکشنز کی طرف جاتے ہیں یا جیسا کہ حکومت ایلیکشنز کی طرف جاتے ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ چاہتے ہیں اس کے لیے ان کو وقت چاہیے اور لوگوں کا ساتھ چاہیے اس وقت بہت سارے فرنٹس پر اس طرح کی صورتحال ہے کہ شاید حکومت کے اداروں کے لیے اور حکومتی ارکان کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے but we'll keep you posted ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back